بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مدر سمالکیچن آئی ہوپ سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے چلو ایک بچے کی فرمایش پہ آج بناتے ہیں مکرونی بن گوپیلی ہے انگریڈینٹس میں یہ ہے ایک پیس چھوٹا سا ایک سائٹ کا ساتھ میں ہرادنیا دو عدد گاجرے یہ لمبی والی میٹھی یا شملہ مرچے اور ساتھ میں ایک پیاز ہے ایک ٹھماٹر ہے آپ اس کی جگہ گول بھی لے سکتے میں نے گوپیل بھی لی ہے آپشنلے جو آپ کو پسند ہو یہ سبز مرچے تیکی والی ہے لیکن یہ کچھی ہے تو اس کا ذائقہ بہت مزکہ یہ تیز نہیں ہے اگر زیادہ تیز مرچے آپ دو عدد لے لیں اور ساتھ میں شملہ مرچ لمبی والی لے لے یا گول والی جو آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ٹھماٹر اور یہ چکن کا بریسٹ آدھا ادرک پاودر ایک ٹی سپون اور یہ لہسن پاودر ایک ٹی سپون ہر سپر سٹور سے اب یہ مل جاتا ہے آسانی سے زیرہ آدھا ٹی سپون تکہ مسالے ایک ٹی سپون کھٹا دھنیا ایک ٹی سپون نمک ہز بزائی کا چکن پاودر سفید جو نظر آ رہا ہے چھو آدھا ٹی سپون اور ساتھ میں کنور نوڈلز کا ایک پیکٹ اکثر جب یہ ہے میکرونی آپ اس سے آدھا پیکٹ بھی لے سکتے ہیں اور پورے بھی اگر ایک کپ لے ہیں تو سبزیوں کو آدھا آدھا کر لیں اور ساتھ میں چلی ساس اور کچپ چلی گارلک ساس اور ساتھ میں کچپ اور یہ سویا ساس چلی ساس اور یہ سرکہ آپ واسٹر شاہ ساس نہیں لے ساتھ میں سرکہ لے لیں تو یہ ہر سوپر سٹور پہ مل جاتا ہے میری بوتلوں میں تو یہ بڑی آسانی سے جسی کے پاس اگر نزیق جو بھی سوپر سٹور ہو وہاں پہ آپ جائے آپ کو اس ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں مل جائیں گی اور کیچپ اور چلی گارلک ساس تو ہر بندہ رکھتا ہے پانی میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا تھا تھوڑا آئر فلیم کم کیا تھا ایک دم سے میکرونی اوپر سے پک جے اور نیچے سے کچھ رہ جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا تو پانی گرم تھا پہلے سے بوائل ہوا تھا پھر چھولہ بن گیا تھا اب دوبارہ آن کیا تو اس میں میکرونی ڈال دی ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا اور ایک ٹی سپون آئل تاکہ یہ پکتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چپکنا اور ساتھ میں اب میں کٹ رہی ہوں چکن آپ کسی بھی شکل میں اس کو کٹ سکتے ہیں جولین اوبال کے پھر اس کو ہلکا سا اوبال کے ریشہ ریشہ بھی کر سکتے ہیں اور میں ڈال کٹ رہی ہوں کیوپز میں اگر چکن نہیں ہے آپ کے پاس بہت زیادہ مہنگا آ رہے ہیں جے بجازت نہیں دیتی یا دل نہیں کر رہا تو آپ آلو بھی چھوٹے چھوٹے کیوپز میں کٹ کے جس طرح گاجرے اور پیاس ٹیماتر کٹیں گے اس حساب سے کٹ کے اس کو پہلے سے پانی میں اوبال لے اور سائٹ پہ کر کے پھر میکرونی اوبال لے اب میں نے آئل لے لیا یہ اتنا ہلکا سا گرم ہے ہلکا سا گرم کی ہے دو ٹیبل سپون آئل جو سالن والے ٹیبل سپون ہوتا ہے اور اس میں میں نے یہ چکن ڈال دیا اور یہ ہلکا سا گرم ہے اس لئے کہ آئل میں میری انگلیاں لگ رہی تھی تو وہ گرم نہیں تھا بالکل اس لئے ایک دم سے ڈال لیتا ہے تو اوپر سے اس میں کلیر آ جاتی ہے تو ہلکا سا گرم ہوتا کہ لیر نہ آئے اور اس کے دو ٹین منٹ کے لئے چھوڑ دیں اور دوسری سائٹ پہ کر کے سارے مسالیں ڈال دیں اس میں کنور کیوبز کا کنور سوری کنور نوڈلز کا پیکٹ لیسن پاوڈر ادرک پاوڈر چکن پاوڈر زیرہ دھنیا ٹکہ مسالہ اور نمک اور اگر اوریگانو ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیں ویسے سادہ نمک اور نمک کم ہی ڈال دیں پھر اپنے حساب سے لیکن اگر کنور کیوبز ہو یا نوڈلز کا پیکٹ ہو تو اس کے لیے یہ کافی ہے حساب میں کچھپ وغیرہ ڈال دیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس میں میں نے گرم پانی ڈالا ہے دو تین منٹ اس کو بون لیا تاکہ مسالے کا کچھا پن ختم ہو گیا پھر اس میں گرم پانی ڈال کے آدھا کپ پانی ڈال دیا اور یہ ابھی دس منٹ میں یہ ہلکی آنچ پہ یہ پک جائے گا اب میں گاجر کو کیوبز میں کٹ رہی ہوں لیکن اب اس کو اور بھی چوٹا کرنا ہے میں نے اس لیے کہ یہ پھر اتنے موٹے جو ہوتے وہ پھر کھانے کے دوران وہ اچھے نہیں لگتے جتنے چھوٹے ہوں گے اتنے آسانی سے اور مزے سے کھائے جاتے ہیں اب شملہ مرچ کو پہلے میں نے اس کی بیج نکال لی دیں اب اس میں سفید پارٹ نکال دیں اس لیے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا تو جب بھی شملہ مرچ لمبے والے ہو یا گول والے ہو یوز کرنے ہو تو سفید پارٹ اس کا نکال لیا کریں اور اگر کسی کے پاس ریٹ کلر کا یا یلو کلر کا شملہ مرچ تو بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ مہنگے ہیں بہت زیادہ یہاں ہوتے نہیں پاکستان میں تو اس سے بہتر ہے جو ہمارے پاس ہے جو اویلیبل ہیں اسی چیز کو یوز کریں اب پیاس کو بھی رپلی سا کیوبز میں کاٹ لیں ضروری نہیں کہ بلکل شیف جو بھی ہو کھانے کے دوران اور پکانے کے دوران پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لئے مجبوری ہوتی ہے کہ اس طرح کٹیں کسی میں تو اب میکرونی میں کیا پتہ چلنا ہے تو جب کٹنے ہو تو توڑا طریقہ ہلکا سا کر لیں باقی پھر ٹھیک ہے اس لئے کہ مجھے اسی طرح ٹکا ٹک والی کٹنگ نہیں آتی میں اسی طرح کرتی ہوں تو یہ آسانی سے بھی کٹ جاتے ہیں تو گلنے میں بھی آسان ہوتے ہیں اب یہ سبز مرچ نارمل والی لیکن یہ کچھے ہیں تو اس وجہ سے میں زیادہ لے رہی ہوں اگر تیز ہو تو آپ ایک سے یا دو لے سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ بعد ہمارا چکن تقریباً تیار ہے اس لئے کہ اس کو سبزیوں کے ساتھ بھی پکانا ہے تو زیادہ نہیں گلانا بلکل مزے کا گلانا ہے اب میکرونی بھی تیار ہے پانچ سے چھے منٹ یہ بھی لے گی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکن تیار ہے بلکل اوئی روڑ گیا بیچارہ وہ سیدھا سیدھا میکرونی میں چلا گیا اب اس میں سب سے پہلے میں نے گاجر پیاز ٹماٹر ڈال کے اس کو ہلکہ سبون لوں گی ساتھ تاکہ اس کا ٹیسٹ چکن میں اور مسالوں میں آ جائے آلو کی بھی بڑے مزے کی بنتی ہے ساتھ میں اگر گوبی ہو یا مطر مطر آج کل بہت سستے ہو رہے ہیں تو مطر بھی اچھے لگتے ہیں مطر کو پہلے اُبال لیں آلو اور مطر کو پہلے اُبالنا ہے پھر اس کے بعد اسی پانی میں آپ میکرونی کو ڈال دیں اور اب ہماری میکرونی تیار ہے ٹھنڈا پانی اوپر سے کول لیں گرم پانی پہلے جیسے میکرونی سٹینر میں ڈال دیں تو اوپر سے ٹھنڈا پانی کول دیں تاکہ اس کا جو سٹارچ ہے وہ نکل جائے اور اس کو سائٹ پہ کر دیں اس جالی کو جو پانی اس میں جمع ہوگا سٹارچ وغیرہ وہ سارا نکل جائے گا جب اس طرح یہ سیدھی پڑی رہتی ہے تو اس سے پانی نہیں نکلتا اس کو سائٹ پہ کر کے ہلکا سا تو پانی نکل جاتا ہے اب میں نے شملہ مرچوس کیا ٹھنڈا اور پیاز اتنا مزے کا گلہ تھا کہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور گاجر اب میں چلی ساس بڑے والے چمچے میرا سے ڈال دی ایک عدد یہ ہے کچپ بار بار کے رہی ہوں سپر سٹور میں یہ مینی پیک میں مل جاتا ہے کچپ اور چلی گارلک ساس رمضان آگیا آرہا ہے تو چل جائے گا اور اگر سویا ساس اور چلی ساس آپ لوگوں کے کام کے نہ ہو تو بلکل چھوٹے بوتلوں میں مل جاتا ہے پیارے پیارے سے ہوتے ہیں تو وہ آئندہ بھی نوڈلز میں بھی یہ کام آ جاتے ہیں چلی ساس ڈال دی اس والی چمچ پہ ایک چمچ بڑے والی چمچ پہ اور سویا ساس ڈال دی بڑی والی چمچ سے ایک چمچ اور اگر سرکہ پسندے زیادہ کٹا تو اب سرکہ بھی ایک چمچ ڈال سکتے لیکن میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ اس میں چلی گارلک ساس یہ مرچے نے ڈالنی ہی سائٹ پہ کر دی چلی گارلک ساس بھی ڈالا تھا اور کچپ بھی ڈالا تھا اس میں سویا ساس بھی ہو گیا اور چلی ساس بھی تو اس سے بہتر ہے کہ سرکہ نہ ہی ڈالے پھر بلکل کٹا پنا جاتا ہے تو پھر وہ مزے کا نہیں رہتا اب وہ چھوٹے والے میں میں نے تڑکہ لگایا تھا روما بنایا تھا اب میں دوسرے میں میں نے جس میں مکرونی اوبالی تھی اسی کڑائی میں اب میں نے سارا کچھ شفٹ کرنا ہے مکرونی کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا تھا تو گی وغیرہ میں نے نہیں ڈالا دو منٹ کے اندر اندر لاکے اس کو کڑائی میں ڈال دیا اور ساتھ میں سارا مسالہ بلکل صاف کرے کڑائی کو سارا کچھ اسی میں ڈال دے کچھ نہیں چھوڑنا ایک تو رزقہ زیادہ ہوتا ہے دوسرا اللہ ناظرہ نراز ہوتا ہے اور دوسرے تیسری جتنی مہنگائی ہے نا تو اس حساب سے جتنی ویسے بھی قدر کرنی چاہیے اور آج کل تو اتنی قدر کرے کہ حد سے زیادہ کرے میں کیا کہوں اللہ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور اس کو اب ہلکے ہلکے ہاتھ سے مکس کرے میرا ہاتھ اگر زیادہ تیز چلتا ہے تو میرا تقریباً پچیس تیس سال صرف ایک ہی کامیں کوکنگ کرنا اور بڑی دیسی اور آسان طریقے سے کرتی ہوں تو اس لئے آپ لوگ دوڑا ہلکے ہاتھ سے کرے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اب میں نے اس کو تقریباً دس سے آٹھ منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیا تھا اگر ڈکھن رکھنے ہے تو رکھنے نہیں رکھنا تو نہ رکھیں لیکن بلکل ہلکے آنچ پہ رکھنا ہے اب ہماری مکرونی پلیٹ میں آ رہی ہے اور بہت مزے کی اور بہت اچھی بنی تھی اور اوپر سے ہلکا سا دھنیا اور یہی چلی گارلک ساس میں یوز کرتی ہوں گھر کا بناتی تھی پہلے لیکن وہ کسی کو پسند نہیں تمہیں کتنی بھی محنت کرتی تھی تو پسند نہیں آتا تھا تو سوچا بس یہ ریڈی میٹی کافی ہے اوپر سے چلی گارلک ساس ڈال دیا کیچپ پسندے کیچپ ڈال لے باربی کیو ساس ڈال لے پیری پیری ساس ڈال لے ہارٹ ساس ڈال لے لیکن چلی گارلک ساس بہت اچھی چیزیں یہ ڈال لے مجھے پرسنلی خود پسندے تو اس لیے اور یہ آپ کے سامنے مکرونی تیار اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ سب کا ہمیں اناصر ہو اللہ سب کو خوش رہے اللہ حافظ